اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کیا دوستو آپ آج اس ویڈیو میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی دوسرے فرینڈ کو کوئی بھی میسیج سیڈول میں کیسے لگا کر کے اسے شیئر کر سکتے ہیں فور اگزامپل دوستو کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے کسی ایک ایسے دوست کا بردے رہتے ہیں جسے ہم وش نہیں کر پاتے ہیں تو وہ سامنے والا دوست بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ آپ بھی کسی اپنے فرینڈ کو میسیج سیڈول میں کر دو اور آپ سو جاؤ اور تب بھی اس کو ہیپی بردے کا میسیج یا پھر کوئی بھی دوسرا میسیج اس کو آٹومیٹک مطلب کی سینڈ ہو جائے اگر آپ کو یہ اچھے سیکھنا ہے تو آپ اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلا آپ کو کرنا ہوگا ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ جس کا لنک میں نے اپنے ویڈیو کا ڈسکریپسن باکس میں دے رکھا ہے تو دوستو اس اپلیکیشن کا نام ہے اس کے ایڈی آئی ٹی اس کے ایڈ تو دوستو اس کے بعد میں سمپلی ہمیں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہم اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو ہمارے موائل سکرین پہ کچھ ایسے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پہ آپ کو گوگل سے سائن ان اور یا پھر فیس بوک سے سائن ان آپ کر سکتے ہیں یا پھر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ لاؤگ ان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے میں create account کا ایک اپسن آرہے ہیں سمپلی دوستو آپ یہاں پہ اپنا خود کا اپسن بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے تو نیچے میں دیئے گئے ڈبے والے اپسن پہ آپ کو سمپلی ایک بار کلک کر دینا ہے اور کلک کر کے اسے ٹک کر دینا ہے دوستو اور اس کے بعد میں آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسکیپ کا اپسن آرہے ہیں سمپلی یہاں پہ ایک بار آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ ایک بار کلک کر دینا ہے تو تھوڑا سا لوڈنگ لینے کے بعد میں آپ کی موائل سکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی دوستو آپ کو اوپر والا جو اپسن آرہے ہیں اللہ کا سمپلی آپ کو اسے ایک بار کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ کئی سارے اپسن آپ کو آ جائیں گے ورڈسپ بیزنس ورڈسپ میسج ای میل کال آپ سب کچھ کو آٹومیٹ کر سکتے ہو یا پھر سیڈیول میں لگا سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ ہمیں سمپلی ورڈسپ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ورڈسپ پہ کلک کرتے ہو تو دوستو یہاں پہ enable accessibility کا ایک اوپسن آرہے ہیں سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ کلک کر کے اور دوستو یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے کہ اس کے ایٹ کا اوپسن کہاں پہ آرہے ہیں سمپلی دوستو آپ کو اسے اوپن کر کے پھر اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک on off کا بٹن دیو ہے سمپلی دوستو آپ کو اسے on کر دینا ہے اور on کرنے کے بعد میں ok کر دینا ہے اور روٹی کرنے کے بعد میں سمپلے دوستہ آپ کو back آ جانا ہے اور دوستہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر میں وٹس اپ لکھا ہویا ہے اس کے جسٹ نیچے میں 2 لکھا ہویا ہے اور بگل میں پلس کا آئ ISIL دیا ہویا ہے سمپلی دوستہ آپ کو یہاں پر ایک بار کلک کر دینا ہے اور دوستہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ پہنچیں گے اپنے وٹس اپ میں اور وٹس اپ میں دوستہ جیسے آپ کو جس بھی بندے کو میسج کرنا ہونا یا ان کے نمبر پہ میسج کو سیڈیول میں لگانا ہو سمپلی دوستو آپ کو اس کا کونٹیکٹ سیلیکٹ کر لینا ہے پر ایک زمپل دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ میرا دوسرا نمبر ہے می ایٹل تو سمپلی ہم اس سے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور دوستو یہاں پہ نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسج کا آپسن آرہے تو چلے دوستو ہم یہاں پہ ایک بار کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں ہیپی بردے کر کے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ہیپی بردے ٹائپ کر دیا اور یہاں پہ دوستو آپ کو نیچے میں دیکھنے کو مل جائے گا ڈیٹ اور منت اور یہاں پہ ٹائم تو سمپلی دوستو آپ اپنے ہی سافتے ڈیٹ اور منت اور ٹائم سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ایک صحیح ٹک کا option دیا گیا جو کہ schedule والا option آپ کو یہاں بھی نیچے میں دیکھنے کو مل جائے گا دوستو صحیح ٹک والا option پہ آپ کو ایک بار click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ignore message یہاں پہ آپ کو ایک بار click کر دینا ہے اور پھر ignore والا option پہ آپ کو ایک بار click کر دینا ہے اور اس کے بعد میں یہ loading ہونے لگے گا simply دوستو آپ کو تھوڑا سا wait کر لینا ہے جب تک کہ یہ 4 بچ کے 20 منٹ نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے اور دوستو چلی ہم تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں اور آپ بھی ذرا سا wait کر لیں اور اس کے بعد میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ message جا رہا ہے یا نہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک دیکھنے کو مل جائے گا کہ one message schedule کا بھی یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہے ابھی دوستو 4 بچ کے 19 منٹ اور 58 سیکنڈ ہو چکا ہے تو دوستو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں کام کر رہا ہے تو دوستو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ خودی automated طریقے سے ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ automated طریقے سے ہو گیا ہے اور your message has been sent successfully کر کے لکھا ہوا آ رہا ہے تو دوستو اگر یہ تو رہا کہ اگر آپ کو screen timing جب on رہے گا اس time ہوگا اور دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اگر اسے رات میں لگا کر کے اگر آپ سو جائے تو سمپلی دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے خود کے mobile کا جو lock ہے نا اس کو آپ کو ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد میں جو بھی process میں نے بتایا ہے آپ simply وہ کر لے اور اس کے بعد میں آپ message کو schedule میں لگا کر سو جائیں وہ message چلا جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ اگر آپ کو کسی بھی بندے کو message send کرنا ہے تو آپ کسی بھی دوسرے friend کو message کیسے send کر سکتے ہیں تو چلی دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں جائے ہند وندے ماترم